بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امیر قتم صاحب خریہ سے ہوں گے اللہ پاک صاحب کو اپنا زیمان میں رکھے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کو اس چینل پر پاک آرمی کے بارے میں جو بھی نئی اپ ڈیٹ آتی ہے اس سے ٹائم ٹو ٹائم اپ ڈیٹ رکھتا ہوں بیڈ لسٹ کے بارے میں ہر چیز کے بارے میں آپ کو اپتاتا رہتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں جو ریزلٹ کے بارے میں نئی اپ ڈیٹ آئی ہے میرے پاس انشاءاللہ میں وہ آپ سے شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہاں پہ میں آپ کو میرے لسٹ بھی اپ لوڈ کر کے دے چکا ہوں میرے لسٹ بھی دے چکا ہوں جو سینٹرز کی میرے پاس آئی ہے باقی بھی ہر انفرمیشن آپ کو دیتا رہتا ہوں تو وہ سب ویڈیوز دیکھنے کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تو ٹائم سے آئے گئے بگر ویڈیو سٹارٹ کرتی ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اب نئی اپ ڈیٹ آئی ہے اس کے بارے میں انفرمیشن دیتا ہوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو میرے پاس میرے لسٹ آئی ہے وہ میں نے آپ کو اس چینل پر ویڈیوز بنا کے اپ لوڈ کر دی ہیں آپ نے وہ دیکھ بھی لی ہوں گی نہیں دیکھی تو میرے چینل پر پلی لسٹ پر جا کے دیکھ سکتے ہیں وہ ویڈیوز بڑی ہیں باقی آپ کو بتا ہے کہ یہ جو وکنسیز آتی ہیں پورے پاکستان میں آتی ہیں پورے پاکستان میں ان میں ہر جگہ سے اپلائی عوام کرتی ہے ہر جگہ سے لوگ اپلائی کرتے ہیں یہ منیمم دس سے پندرہ ہزار وکنسیز ہوتی ہیں کیونکہ پورے پاکستان میں ہر روز ہر روز نیا فوجی ہے کہ ریٹائر ہو رہا ہے ہر روز فوجی ریٹائر ہو رہے ہیں تو اس کی جگہ پہ انہوں نے خالے جگہ پورے کرنی ہوتی ہے تو اس جگہ پہ وہ فوجی تو انہوں نے پورے کرنی ہوتے ہیں تو اس طرح اس طرح جب بھی کنسیز آتی ہیں تقریباً دس پندرہ دار میں کنسیز ہوتی ہیں یہ مجھے کنفرم تو نہیں پتا لیکن پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اونلائن ریزلٹ بننے میں ٹائم لگ جاتا ہے لسٹے وغیرہ آ جاتی ہیں لیکن اونلائن ریزلٹ بننے میں ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ اتنا نبار پروسیجر ہوتا ہے انہیں سارا کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے تو جو اونلائن ریزلٹ کی اب نئی اپ ڈیٹ آئی ہے اس کے مطابق بیس جون تک بیس جون تک آپ کا ریزلٹ اونلائن اپلوڈ ہو جائے گا جو بیس جون ابھی آج پانچ جون ہو گئی ہے پانچ جون تو گزر گیا یہ ٹائم تو گزر گیا تو اس کے مطابق آپ کا ریزلٹ بیس جون کو اپلوڈ ہو جائے گا آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سورسز کے مطابق مجھے پتا چلا ہے کیونکہ اب آرمی والا تو کوئی بتاتا نہیں ہے کہ اس طرح کی بات میرے سورسز جو ہیں میں نے جس سے پتا کیا ان کے مطابق مجھے پتا چلا ہے اور انہوں نے بتایا کہ آرمی کے ملک یہی بات ہو رہی ہے یہی بات چل رہی ہے کہ بیس جون تک آپ کا ریزلٹ اپلوڈ ہو جائے گا تو آپ اپنا ریزلٹ اونلائن چیک کر سکتے ہیں کچھ بندوں کا تو میڈیکل بھی ہو گیا جاتا ہی سیئے کے بیاج کا تو کچھ کا بھی تک ریزلٹ ہی نہیں آیا تو یہ آپ انشاءاللہ بھی جون کے بعد اپنا ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سب کو اس بارے میں سمجھ آگئی ہوگی اگر پھر بھی نہیں سمجھ آئی تو بہت سارے بندوں کمنٹ کر رہے ہیں کہ میڈ لسٹ اپلوڈ کر دیں کبھی اس شہر کی کبھی اس شہر کی تو جو میرے پاس میڈ لسٹ آتی ہے وہ میں آپ کے کہے بغیر ہی اپلوڈ کر دیتا ہوں آپ کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی وہ اپلوڈ کر دیتا ہوں تو اللہ پاک سب کو تندرستی دے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ ایسی کوئی بھی ویڈیو وہ آپ تک پہنچ سکے آپ اسے انفرمیشن حاصل کر سکتے